مجلس پاکدی قبولیت واسطے سلوات بیمار مومنین مومناتی صحت واسطے سلوات عجت پاکدی سلامتی واسطے سلوات بستی دے مومنین مرخومین واسطے بانیان مجلس دے مرخومین واسطے ایک سورہ فاتح دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی امدی یاک نبدو یاک نستین ازن سرات و مستقی بسم اللہ الرحمن الرحیم کرپو اللہ خو خدرنو سمدلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کرپو اللہ خو خدرنو سمدلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کرپو اللہ خو خدرنو سمدلہ بے رسکے رسک دے بے اولادن اولاد دے بے ایمانن او ایمان بے روزگارن روزگارتا فرما حاضری نوکری قبول فرما حاضرین نترہ قبول فرما جگہ مجلس پاک اچھ گزریا سارا وقت عبادت اچھا میں اس پاک ذکر دا صدقات سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما میرا اللہ محبت اہلِ بیت عطا فرما میرا اللہ معرفت محمد و اہلِ بیت محمد عطا فرما میرا اللہ غمِ حسین علیہ السلام عطا فرما قابلِ ترام بہت بہت قابلِ ترام بانیا نے مجلس دے رسک اور آدھج خیروں پر قدر آ اس پاک ذکر واسطے اس بستینوں آباد فرما اور اس عظیم مجلس نو اپنے عظیم مقصد دیتے ہیں تربارِ آلِ رسولِ اچھ قبولِ منظور فرما وارش دا جد ظہور فرما یاربہ محمد ام آلِ محمد صلی اللہ محمد ام آلِ محمد واجل فرجہ آلِ محمد ایک بہت سوڑی سروع درودِ پاک نظریہ مجلس پاک شمولیت فرماؤ اپنی اپنی حاضری درج فرماؤ کچھ آواز نال صلوات ان صلوات پڑھو محمد ام آلِ محمد ام آلِ محمد محمد ام آلِ محمد محمد ام آلِ محمد ام آلِ محمد واجل فرجہ آلِ محمد ام آلِ محمد شفی المذربین و خاتم النبیین ابل قاسم محمد و ما احسلناکا الا رحمت اللہ عالمین نبی دیدہ و تیل سلوہ و سلات و سلام مولا حسین غریب شہید لچان بیغی کربلا و گو گو کفن کوئی نیم بس در او اللہ زی کالا و تغیدائی من الخیام یا زینب بسم اللہ وَيَوْمَا كُلْسُ مِنْ وَيَا سَكِينَةُ وَلَيْكُنَّا مِنْ نِسَلَامُ وَلَيْكُنَةُ مَنَا بَدَا سَوَافَ کِتْنَا بَدَا گَرِيمِ بِزَهْرَدَ لَا اجازت دیوتے گریم دی گربہ دائیک جملہ چھوڑا اللہ زید جسمہ پریان جیندے تندے کپڑے لٹے گے اللہ حسینہ دے رہا باقی اللہ دے غسلہ ہو تمہا ہو جہتے جسم دا کون اس دا غسل بڑیا اللہ حسینہ دے رہا باقی اسیرون فلکو فاتیم شام پتر جوان دے شادیوں ایک لفظ بھی فالتے ہیں پہلی لفظ مجھلے پتر جوان دے شادیوں تے مات چم دیئے سیرے پاکے او دے سارے شکان منی دیئے گھر رشتہ دار بھلا میری سنا دیئے تیری ذات گوائے جی میں میں پرنایا بیٹھے ہو اللہ مانوئے میری سنا دیئے تیری ذات گوائے جی میں میں پرنایا بیٹھے ہو بیٹھے ہو بیٹھے ہو سارے لے آ کے ہون نہیں لبدا اللہ مانوے کہ جی بن رے ہو دے ہون نہیں لبدا ہاتھ گانے والا بوڑ ٹھے ہین کھکڑے راتنا پرناوں میں گلان کھڑوں میں تاں نوکری واسدے ہاں نرویا اللہ کا دیمی نہ رو جد رو بی بی دے خود رن رو آؤ ذرا دو چار مٹ واسطے میرے نال کرولا میری سنا دیئے تیری ذات گبائے جیوے میں پرنایا ہے ماتب سواب ہے نا بھوڑا نا میرے نال او تیری ذات گبائے جیوے میں پرنایا او مچ گربن پتار لے آن کے ہننئی لبنہ اللہ کا دیمی نہ رو اولاد دکھو دکھ رو ایک جد رو پاکا دے گا ماں مچھ رو عجیب بن رہا ہے حسن دالا ہر شئید دلا شئید مریاں ماں مریاں دیاں ہر شئید دلا شئید حسن یتیم دیکھ ٹھڑیا ہے تائی تا دیئے میری سنا میری سنا دیئے تیری ذات گبائے جیوے میں پرنایا ہے کیج بن رہے ہوں دے بھوڑو میرے نال او مچ گربن پتار لے آن اللہ مچھ دارا مہینہ اللہ مچھ دارا مہینہ اللہ کتی بھی نہ رو مہینہ وہاں ہم نہیں لبدا آتھ گانے والا باؤں ڈٹھے ہیں نگ ٹھکڑے قدیش شرمہ کے نہ روئی اوہ بندہ شرمہ کے روئے مجلس سے جڑا بی بی دائیں نکتو بٹائیں زدہ رو جنہوں پتہ نہ کافی دیر لگی ہے بھدری یہ دلہ آشکر چکر دیا اوہ بندہ قدیش شرمہ کے نہ روئے تائی تا میدان کربلا وچ پورے ترے گھنٹے زہرہ دلال اور رو رو کے پیادہ ہانے ہر رف بے مل دے آپس دے سارے بیٹھیوں سارے بیٹھیوں اوہ تھے آئیں جبا مال قرآنیں چنے پردے دی دی کسمت دے چاند گھڑیاں دے میں میں پیا آدھا کنج گھوڑے گھن گئے نان سبا ہاں ماتن سواب ہے سارے میں پتہ ماتن سواب ہے وہ اٹھے ظلم دے انجے تو فانے اوپیا بہبے لبدہے ریت وچوں گھن سابر دا مالک پھر یہ نسلت کرم فرماوے یتین دے دو وین ہوگے تیسرا وین اس بندے دو سڑا وان جڑا بندہ بیچارا آج جایا ہوئے مجلسے جس رو پتہی نہ ہوئے کینڈی مجلسے کون بن رہے کون سیریا والا ہے اس رو سڑا وان اے اون بن رہے دی مجلسے جے خون دی میں دیلا جہنڈی لاشیہ نوکھے رنگ دے وچوں شاریت گرم دوں بیٹھے ہو میں تیا آدھا جہنڈی ماں پچھیا میرا کاسم کتھے اوہ شاہ گتھری کھالوے کھائی بی بی موں بچڑ دا چو مان لگے تصویر ندر اور تصویر ندر رومن دی آواز آمنی شروع ہو گئی ہے اے ہے میری یلدی ساری مجلس جس واسطے میں اتنا لمبا سفر کر کے جناب دی بارگاہ وچھ حاضر ہویا رومن والے اندھے کھر آباد ہو گئے رومن والے اندھے نسل آباد ہو گئے رومن والے اندھے بیڑے بسے رومن والے اندھے اولاد دی زندگی ہو گئے رومن والے اندھے اپنے شہر اپنی بستیاں اپنی امام بارگامہ ہوئے جتھے انہوں رومن دو روکے ہوئے میرے بزرگو سکیاں میران دی اللہ شاہ توں بھیڑی چپ کر کے شاہو پتران دی اللہ شاہ تے ماما نے کسے رومن ہی لیتا سارے شاملو جی ایک لفظ بھی فارکتو نہیں کربلا ماما دے سامنے پتر مارے نیتے شامج پتر دے سامنے ماما مارے سن دے حضور والا سارے شاملو جی میرے پینتی چالی سال گزر گئے کہ آج میری چٹی داڑی ہے ایک قرآن ستھ رکھے میں بیاخنا حویلی بہادر شاہ لیاو مویاں نہیں ماریاں گئیاں لے رسول جی میں بسمیلہ کر رہے ہیں میں بسمیلہ بولو میرے نال پڑھے اور لکھے ہو نئی قتل ہویا محمدیت ہی مانو مدینے میں چروارو آکے ماریاں میں دینو شام دے راما میں تڑپا تڑپا آمنتا دے میرے مالکنو پچھنا تا اسے ضرور ہے کبرا مچھو اٹھا اٹھا کہ اس نے پچھنا دخصہ ہے کیڑے جن میں چھو حسین دی مانو چار گھنٹے تھے کیوں دربدر پھرائے یلیدی پاک تھی کدی بندہ کلہ بوے نا اووے شیعہ اپنے کھارے چاپنے ویڑے میں چکلہ بہ کے سوچے ضرور تھی یلیدی بین اٹھارہ میرہ دی تکبر شام دے را جواب دو چٹی ڈاڑیا لیو کدی بارساں والیاں دیں گی کبرہ راما مچھو اور جمعہ نو پیشی وے لے کر بلاندہ ہے جسے دعا نہ مانگی اس حمجے میں کچھ نہیں کر سکتا اور جمعہ نو پیشی وے لے کر بلاندہ ہے تیرا باروان تے خون چاپنی اللہ شاہ بھی تے قبضہ تلوار تے ہاتھ رکھ کیا دے میرا اللہ دے اجازہ دینا کل بچھا کیڑے جور میں جمعہ دے تے میرے بزرگوں جتوسی دعا مگد مگد چلے بھی گئے نا اس زمانے دے تے کتابہ چملتا ہے ایڈا کریم بدول بچان ایک خوبصورت سواری ایک قیمتی تنوار لے کے جنت جدو فرشتے دال لے کے اپنے ہاتھ دیکھا سردہ جام چاہ کے آپ تیری کبر دے آکے اگسی اٹھ تو میں نے بلاندہ رہے ہیں میں آگئی آج رل کے نکل پوچھئے کیوں رولا 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 کے ماریا نے دعا منگو وقت جلدی آوے اللہ میں نو تھوانو میری تھوانی اولاد نو بارمین دے پاک لشکر شامل آخری بندے تک دعاوے شامل ہوگا ہو سکتا ہے اے آخری دعا دے لفظ میری ساری مجلس ہوگا ہے جولی پھیلا کے منگنا لے دعا ہے اور بیلے منگنا لے دعا ہے اللہ ہر شیعہ نو آخری سانس تک مولا میری المومنین دی بلایت تک آئے اللہ بانی یعنی مجلس نو رنگ لاوے تو سانجیئے او تھوڑی اولاد دی زندگی ہوئے تھوڑا جا پڑھ دا زیادہ نہیں پڑھ دا ساڑھے ترے سال یا چون سالہ دا ہائے شہزادہ پاک جدو استحباب پاک انہوں مسلمانہ نامی مرتبہ زہر پہنی لفظیں مجلس تھی ہار بندہ میرے پاس دیکھیں بی بی دا واستہ کتنے سالہ دا ہاں ترے یا چان سال دا سنہا ساری رات پھوپیاں دے ماما دے رلے تیو دے جگر دے ٹکڑے اپنے نکنی کے حدہ دے جھلدہ رہے میت واپس آیا کاسم دے دا رہا اویلی آجیوں کفندوجی وار بڑھیا کاسم دے دا رہا اس انداز نال شہزادہ پاک دی پاک زندگی دا آغاز پیابندہ ہے پانچ چھ سات آٹھ سال دا ہویا ایک دن بازار مدینہ میں جایا جب دور کے اس مقام تے آکے مٹی تے بہ گیا جتے گازی پاک کرسی تے تشریف فرما اب باس ویکھے تے ساڑے ویڑے دا حسن میری موجودگی میں جو مٹی تے بیٹھا ہوئے کرسی توٹ کے امال ونین دا چند سرکار کاسم دے پاسے دیکھ کے فرمیدن میری زندگی جو مٹی تے بہ کے کیوں پیا دن دے آدھے چاچا تو ساڑے ویڑے دا لیے نا آج میں تیرے پل کچھ منگڑا آیا گھوٹ کسی نے نہ لاکے فرمیدن حکم کر حسن اللہ کیا منگڑا چاہنا ہے چاچے پاک دی پاک ریشت پوسہ دے کہتا چاچا آج تو بعد میں نے جنگ دی جار سکھایا کر میں بازار اچھکے ہو دیکھا تلویہ کوئی بیٹھے ہو میرے نال آمی نیاد اس ہے تھوڑے جو وقت واسدے میرے نال نال آمی مزاج نمدہ شہداد پاک دا تے گازی پاک دا فرمایا کفندو جیوار بڑھن دا ہی کیا ہو میت ناب پسان دا ہی کیا ہو مرضیاں والے جو ہوئے بھیڑھتے ہو سارے شامل ہو جی دعا منگو مجلس تے وسیلے نال دعا منگو میرے یہاں پردادار ماما تے چٹی داڑی علی بزرگوش حالت چھوٹی عمرش یتیم کوئی نو پر تقدیر پر تقدیر اگر کوئی یتیم ہو جاوے تے دعا منگو وسدے ویڑے نہ ہو مہدہا درہن والا میں اکثر بکھے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسے مادا چھوٹی عمرش یتیم ہو جاوے نا بڑی تاقید نال پتر دی پرورش کریں دی ماں پھر ماں نوجوانوں ماں دا گستاک شیعہ نہیں ہو سکتا ایک گناہ خدا معاف کرنے کوئی نہیں ماں جس تا بدل اللہ نے بڑھائے کوئی نہیں بھامے بیچاری نو ہم سایاں دے کم کرنے بھامے اولاد تی تربیت تی کفالت دی چھوٹا ہی نہیں کر دی اے ماں گریب ماں نے جس ماں دا میں تذکرہ پیا کرنا اے بکیوں صابریوں ہمی اس انج پالے آ انج پالے آ میں قریب رہنا مجلس دے میں دور ہٹتا ہی نہیں انج پالے آ جب آپ مدینہ میں چودہ سال لگا ہو گیا نا تے کدی ڈیگر میں لے بڑی بڑی حویلی آئی بنی حاشم دے کدی ڈیگر میں لے ضعیفہ ماں دے نال ڈیگر میں لے نکلے آنا تے پچھو علیدیاں دیاں ویک ویک کے خوش ہوئے آکھنا ہون ضعیفہ ماں نو خیرے ہون جوانی چڑھ پی اللہ بچ سے دے رفت اللہ بچ سے دے رفت ہون جوانی چڑھ پی آسے تے نماز باستے چاچے پاک دے نال کھلوے آنا تے دھیاں علیدیاں دعا دے کے آکھنا بھیڑ کلسوم کلسوم زینب نوا دیئے زینب پاک کلسوم نوا دیئے ویک دی پہئیے ایک حسین کھلو دا ہوئے دوجہ حسن پہلے میں بس ملا کر آئے میں قریب آجی مجلس کوشش پیا کرے جلدی تو جلدی ویند تے آو یعنی ماں اج پا لیا ترے آتے حسن نظر آوے آ بولے آتے حسن نظر آوے آ تھوڑی جی جلدی میں کر لگا تقدیر وطن چھوڑایا خاندان پاک کربلا تشریف لیا دس ہمیدہ دن آیا اکبر کہہ میں لے نو لکھ دی فاوی دے پاسے دیکھے تے کہہ میں لے بابے دے کول آکے آکھے بابا میں نو میدان اچھ بھیج میں تیرے سارے دشمن لوگا فرمایا جوان پتریں پتہ ہی جوان پتر اکھا نہ نور ہوندے تیرے ونیردنان میری اکھا نہ نور مکو ایسی اب باس دوڑ کیا کے بعد کیا کیا میں نو بھیج اکبر بچا فرمایا جوان بھیرائے جوان بھیرا کمردہ زور ہوندے تیرے ونیردنان میری کمردہ زور مکو ایسی کسے بزرگ زاکر دے لفظیں اینہ لفظہ نہ سوابوں نہ دی لوگ نو پہنچے پچھے پچھے ہسندہ یتیمیں چاچے پاک دے سامنے آکے دویں ہاتھ بان کیا دے نہ اکبر نو بھیج نہ عباس نو بھیج چاچا میں نو بھیج میرے ونیردنان دے کسے دیا اکھانا نو ختم نہ ہو سا نہ کہہ دی کمردہ زور آخری بندے تک شامل ہو نہ کہہ دی کمردہ زور ترڑسی شبیر مٹی توٹھیا جوان بھد نو جوان بھدری جنو گھٹ کسی نے نہ لاکے فرمین ان قاسم ایکے بھی آکھ دیں تیرے ونیردنان میرا کوئی نقصان نہ ہو سی قاسم تیرے ونیردنان میرا ایک گھر نہیں دو میں کس نے سناوا اک تا میرے حسن بھرادی مزار کا دیوہ بجد ہے اگے اکھا لفظیں پڑھا بولو پڑھا امام فرمایا اک تا میرے حسن بھرادی مزار کا دیوہ بجد ہے کہ تھڈا سا بھار کے مدلوم فرمیندن دوجہ میری کورا میرے نارو حضور ونیر اتھے رکھ کے میں ایک لفظ دی وضاحت کر کے گے نکل ویسا کتنا بڑا کوئی بہادر ہوئے نا جوان پتر مرواز ہوگی دے جوان بھتیجے قتل کر آسکے دے جوان بھرا قتل کر آسکے دے حویلیہ لے اوز زمانے دا کوئی بہادر چٹے دیں اپنی جاگیر اچھا اپنی دینو بجڑ دا نہیں والا یا زیفہ مادی دید پہ گئی گا قاسم سلام کی تا ماں قاسم دی جلدین السلام دا جواب دے گئے فرمایا قاسم دیکھ دسویں دے دینی چڑھتا چڑھتا کتھے آگیا اما آکھنا کیا چاہتا ہو بی بی عدی ایو پوچھنا چاہتا ہی ہے تو مجھے تا بھی جیند ہے اما سات وار گیا سات وار خالی بلایا سا بی بی عدی کام بڑا بڑا ہے تیرے یا لا نہیں کام میرے لو جی میں بلکل دیکھو چاند منٹچ بلکل ویندے قریب آگیا اگو اگو چڑھ دی جوانی وانا اگو اگو زیفہ ما پچھو پچھو ناو جوان بوتا ٹرپیا شبیر تے پاک کباس کرسی تے تشریف فرما اندرہ لکھنات دے بلکل ناد جیڑے ملے دوان پھراما اندروں بھر جائی نواندہ بیکھیانا مظلوم دیکھ کے فرمین نباس سو ایک داتے ہیں کوئی بہامن دے انتظام کار پتہ ہی کون نہیں ہو اے میرے بابی علی دی پہلی نواندہ اے بڑی قابل ترام چل دی نال نواندہ علی دی سامنے آکے مٹی تے بہ گئی ہے فرمایا حسین جیڑے ٹرکی آمین جیڑے سوالی بانکی آمین انہوں نے کرسی ہیں دی ضرور افرین حسن دی موت تے بعد میں نو چنگی ترہ یاد میں آج دو جی دفعہ کھڑ کے تیرے بوے دی آئی ایک میری پہ غصوے لے آئی آئی جدہ تو بھران دفن کر کے آیا ہاں میں نا تو میں تیری بارگاہ امامت چلتے جا کی تھی ہون میرے واسطے کے حکم میں مہد تھی رہا ہے یا میں بیک کے ون ہوں حسین میں نو آج بھی تیرہ لفظ یاد ہے تو آنکھیں بھر جائی آج تو پہلے تو میری بھر جائی ہاں میں تے آج تو بات تو میری ماں بیٹھے ہو آئے حسین تو میں نو ایڈا سونا ماں سا دیا انج میں نو ماں سمجھا میرے نسی یارم سال انہیں دے پہ دے گزر آج بھی میں اپنی مرزی نلٹوڑ کے تیرے ہوئے دی نہیں آئی حضرت زیدی صاحب قبلہ فرمین دیا ہے قاسد تے پازنالو حسن امام دی تحریر کھولی ہے تے امام دو پیش کر کے فرمایا لے اپنی اکھا نال پڑ لے ایک ٹڑتے ہوئے لے تیرے بیرامین واکھا جدو زندگی ویچ ماتے پتہ زیادہ پریشان ہو جاوو نا تے تھوڑی پریشانی دا حال اس تحریری چھو سی پہلی ستر مظلوم نے کھلو کے پڑھی یہ دو جی ستر مکڑی تے بے کے پڑھی یہ سلاما پہلی ستر تے لکھیا ہویا ہاں حسین جے وقت میں لجابی تے میرے یتیم انہوں سیرے ضرور تھے آئے صدقے آئے صدقے بیٹھے ہو تے دو جی ستر جڑی مٹی تے بے کے پڑھی حسین کربلا دی جنگ دا حالات میرے یتیم نال کری دیر تک اٹھ نہیں سگیا مٹی دو مظلوم تیک خیمے دے پاسے ہاتھوں ادھا کے فرمین نے کبرا ہون تیری آپڑی نسا بس خطر دی بے دی عزت دی قسم ہے جتنی جلدی میں کر سکرا اتنی جلدی میں کوشش نہ لگا ہویا دو ترے منٹ ہور میرے پاسے بیکھو میدان ہی چایا باقی ہر جوان وہ پاس بھیجیا یہ پہلا شہید ہے جس نے مظلوم اپڑے حتھانال گھوڑے دی زین تے بٹھایا صاحب زباہ عزیم لکھ دے نے قاسم زین تے آیا تشبیر رشت آئے آئے میدان چایا ایک ایک لفظہ کے میں ایک وین کرنا چاہتا اینجل لڑے آ ایتھو والا تو پکڑ کے ارزق نامینو کمینے انو جو پتران دے بعد فضاوچ بلند کر کے لمبے لمبے اس دے والا ہے سرکار جا پر زمان لکھے دینے والا تو پکڑ کے آسمان دے پاسے بلند کر کے واپس زمین تیار تک اس دی لاش دے ستر پکڑے کر کے تلوار دی لوگ اس دی لاش دے رکھ کے آج نے ہور پتہ لگئی میرے پیوہ نے میرا نام قاسم کیوں رکھیا آئے آئے بچ سدیر تو میرے بزرگوں اے بھی لفظہ رامنا سن لو تو میں جناب انہوں دعا کرا ممبر چھوڑا زیدی صاحب قبلہ نے اس دمانہ ہور طریقے نہ لکی تا ہے انہوں نے فرمایا اینج لڑیا زین تے ہاتے قاسم ہا زمین تے آئے اندک سیر ہو سکتا ہے ماما سمجھوا جم جامن اے میری لفظ ہر جمان کھوڑے دی زین تلانے آدھا رہا کھا میری مدد نوا مالا میری مدد نوا جنرلتھین حسن نلال ایک حق مادے پہمے دے پاسے ودھا کیا دیا اماں میں لہے وہ مہت تو پہلے موقع نہیں ہو سکتا ہے لیکن جلدینا نو علیلی دروازے تے آگیا دی کاسم اور میں راضی ہی آنپا شبیر میدان چایا لاش نظری کوئی نہ آئی پڑھو کتابہ صاحب زبا عظیم لکھ لینے پورے ترین میل چو حسین تھتری جدی لاش مگد میری نو ایک اور جوانے جڑا ٹکڑے چاچا کے میرے مالا دو پیش کرے دا ٹکڑا چہدائے چمدائے میرے مالا حسین سمجھ دار بندے ہو سا نمس آئے باتا ہے حسین ہڑا راضی میرے مالا دیا وعدا یہ کونے میں گریب تیسان کرنا لہا میں نو بھتری جے دیلا چاچا کے ڈیوڑا لکونے ہڑے لی آلے ہو چیرے تو نکا بٹا کے فرمے نر میں نو سجا آڑ میں تیرا حسن ویرہ اللہ نسال آباد ہوئے جنوے لے مولا بیک ہے بندہ بھرا گیا ہے میرے مولا نے لاش بھتری جہ دی بندے بھرا دے سامنے رکھیے اور روک یاد نے کیوں دور کھلا کے روندہ آئے او میرا میرن حسن رضا آئے او میں اصغر کو دفنا بنائے تو کا سمگو دفنا آئے ہم نبار نوکرہ اوہی آج پتر تیرے دی شادی اوہی آج پتر کو سیرا پائے اوہ نال دس مینو ہڑکن مدلہ میری بیوادی کو پہر آئے اوہی آج جڑ گئیے حسین دنی اوہ رون گئیے حسن دنو اوہ ماریا گیا ہے موسیقی اوہ کھلا جوان میں اوہی آج پتر خوششو